اسلام علیکم تو یہ ابھی مارکیٹی کرنٹ رینج ہے 45,800, 46,500 کیونکہ پوسیبل ہے کہ مارکیٹ دوبارہ سے ڈیوارجنس بنانے کے لیے اوپر جائے اور اس رینج کے اندر آپ دوبارہ سے مارکیٹ دے ہو 46,000 کے اب اوپر ٹھیک ہے تو یہ جو ایریا ہے 45,800 آج مارکیٹ کہاں پہ کلوز ہوئی ہے آج مارکیٹ کلوز ہوئی ہے 45,812 مطلب 7 پوائنٹ سے مارکیٹ اوپر ہے ٹھیک ہے اگر اس سے نیچے مارکیٹ کلوز کرتی ہے تو پھر وہی سٹرائٹیجی ہونی چاہیے ویٹ اینڈ ووچ کی ٹھیک ہے تو لازٹ ٹائم جو ہم نے ڈیسنس کیا تھا کہ مارکیٹ 45,800 سے اوپر رہنی چاہیے اس وقت مارکیٹ 45,860 پہ کلوز ہوئی تھی 60 پوائنٹ صرف اوپر تھی اور آپ کو یہ منشن کیا تھا کہ اس لیول کو منٹین رکھتے ہوئے مارکیٹ کو ایک دفعہ واپس اوپر جانا چاہیے 46,400,500 ڈائیورجنس بنانے کے لیے اب ہم آتے ہیں اپنے چارٹ پہ اور یہاں پہ اگر ہم ایک چیز وہ دیکھیں یہاں پہ انڈیکیٹر کو ہم پلیس کرتے ہیں ایمی سی ڈی کو ڈائیورجنس کو دیکھنے کے لیے تو لازٹ ٹائم جو ہم نے ڈسکیشن کی تھی وہ اس لیول پہ تھی مارکیٹ ٹھیک ہے اس لیول پہ مارکیٹ تھی 30 منٹ کا ہم چارٹ دیکھ رہے تھے 30 منٹ کا ہی ہم دیکھ لیتے ہیں دوبارہ سے تو اس لیول پہ مارکیٹ اس وقت ٹریڈ ہو رہی تھی بالکل اپنے باطم پہ رینج کے باطم پہ ٹریڈ ہو رہی تھی اور یہاں سے مارکیٹ نے آپ کو دوبارہ سے ایک ڈبل ٹاپ دکھایا ہے لیکن اگر ہم انڈیکیٹر کو دیکھیں تو انڈیکیٹر اپنے لوبر ہائے کی اوپر ہے انڈیکیٹر نے نیو ہائے نہیں بنایا یا ڈبل ٹاپ نہیں بنایا تو انڈیکیٹر نے یہاں پہ ہمیں ایک ڈیورجنس دکھائی ہے جو کہ ہم نے لاس ویڈیو میں ڈیورجنس کیا تھا ڈیورجنس بننے سے پہلے ڈیورجنس کو ڈیورجنس کیا تھا کہ یہاں پہ مارکیٹ ڈیورجنس بنائے گی اور مارکیٹ نے اس کو ہائل رہا ہے اب مارکیٹ نے اگزیکٹ وہی لیول کو ٹچ کیا چھالیسزار چار سو ساڑھے چار سو کے لیول کو مارکیٹ نے ٹچ کیا اور اس کے بعد واپس سے مارکیٹ اب نیچے کی طرف آ رہی ہے جو لاس ٹائم آپ کو بتایا تھا کہ مارکیٹ کی یہی رینج ہے مارکیٹ اس کے اندر ہی موو کرے گی ریزرٹ سیزن بھی چال رہا ہے ابھی ٹھیک ہے تو یہی مارکیٹ کی ابھی رینج ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ مارکیٹ اب واپس نیچے آ رہی ہے تو جو 45,800 وار لیول ہے کہ اس کو مارکیٹ دوبارہ سے منٹین کرے یہاں میں لیول بھی منشن کر دیا تو اس لیول کو مارکیٹ منٹین رکھتی ہے تو جن سکرپس کے آگے ریزرٹس آ رہے ہیں ٹیکسٹائل ہے یا پھر آئیل سیکٹر ہے جن کے اچھے ریزرٹس آ رہے ہیں اس کے اندر اپورچنٹیز ہیں وہ سکرپس موو کر رہے ہیں ریزرٹ آنے سے پہلے اور ریزرٹ آنے کے بعد وہ ان سکرپس کے اندر پروفیٹ ٹیکنگ آ رہی ہے تو ان سکرپس کے اندر کام کیا جا سکتا ہے اس رینج کو مارکیٹ برگرہ رکھتی ہے منٹین رکھتی ہے تو ویلنگوڈ ہے 45,800 سے نیچے دوبارہ مارکیٹ کی سکرٹیجی وہی ہوگی ویٹ این ووچ والی تو یہ ہمارے لئے امپورٹنٹ لیول ہے کہ مارکیٹ کو اس کو منٹین رکھنا چاہیے اور یہی مارکیٹ کی ابھی فیلہا رینج ہوگی ٹائٹ رینج کے اندر مارکیٹ موو کرے گی یہ جو ریزرٹ سیزن چل رہا ہے ٹیک ہے اس چیز کا پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ انٹرس ریٹ جب بھی آنا تھا تب بھی کہا تھا کہ انٹرس ریٹ آ چکا ہے شام کو جو پوسٹ کی تھی کہ مارکیٹ انٹرس ریٹ کے بعد بھی نہیں چلے گی آئی ایم ایف کی جو آگے ڈیل آ رہی ہے اس کے بعد بھی نہیں چلے گی نہیں چلے گی اسے مراجی ہے کہ کنسولیڈیشن ملے گی جو لوگوں کی ایک ہائی ایکسپیکٹیشن تھی کہ اب انٹرس ریٹ بھی انچینج آ گیا آئی ایم ایف بھی اپروف ہو گیا ہے وہ جو پروگرام ہے تو مارکیٹ اس کے بعد بھی نہیں چلی تو مارکیٹ بیسیکلی آپ کی کنسولیڈیشن کے اندر ہے اور مارکیٹ کا جو میجر ایک کنسولیڈیشن کا زون ہے وہ یہ زون ہے مارکیٹ کا ٹھیک ہے ڈاؤن سائیڈ کے اوپر 44,500 اور اوپر کی سائیڈ پہ وہی جو آج رینج کا ٹاپ ٹیسٹ ہوا ہے مارکیٹ کا تو مارکیٹ اس کے اندر کنسولیڈیٹ کر رہی ہے کیونکہ وولیومز کو آپ دیکھیں تو وولیومز اسی طرح سے ڈیڈ ہیں کوئی بھی اگر آپ دیکھیں جو بلیک لائن ہم دیکھ رہے ہیں جو ایوریج لائن ہوتی ہے وولیومز کی وہ اسی طرح سے سٹریٹ جا رہی ہے ہمیں اس طرح کے وولیومز چاہیے مطلب کہ وولیومز بڑھ رہے ہیں ان کی ایوریج بڑھ رہی ہو تو وولیومز ایک ہی جگہ پہ سسٹین ہے وہ برقار ہیں وہ بڑھ نہیں رہے ٹھیک ہے تو وولیوم جب بڑھنا شروع ہوں گے مارکٹ اپنی رینج کو بریک کرے گی جو میجر ایریا ہے مارکٹ کا چھالی ہزار پانچ سو کا لیول ہے مارکٹ اس کو بریک آؤٹ دے گی وولیومز کے ساتھ اور ہوفولی کچھ حرصہ کے اندر ہمیں یہ کچھ دو سے تین ہفتوں کے اندر یا چار ہفتوں کے اندر یہ بریک آؤٹ دیکھنے کو ملے اگر ملکی حالات اور آپ کی ایکنومک کنڈیشنز سٹیبل رہتی ہیں جو سیم ہیں وہی رہتی ہیں تو انشاءاللہ سی یہ ہم بریک آؤٹ بھی دیکھنے کو ہمیں ملے گا دیکھیں فیلال مارکٹ رینج میں ہے جو ریزرٹس اچھے آ رہے ہیں اس کے اندر ان سکرپس کے اندر ٹریڈ کریں ریزرٹ آنے سے پہلے آپ ان کے اندر پروفیٹ ٹیکنگ کریں جو اچھا گین لے چکے ہیں اور رینج کا بوٹم میں نے آپ کو بتا دیا 45,800 اس کو منٹین رکھنا چاہیے مارکٹ کو اس سے نیچے کلوزنگ بیسیز کے اوپر مارکٹ کو صرف ویٹ ووچ کرنا چاہیے لیول کوئی بھی بریک ہوگا اوپر کی طرف 46,500 یا نیچے کی طرف 45,800 تو اس کے بعد دوبارہ سے پھر ہم لیولز کو ریویو کریں گے اچھا لاس میں ایک چیز میں بتاتا چلوں کہ لاس ٹائم ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی تی آر جی کے اوپر ریسرچ انیلسیز اور سٹریٹیجی کے اوپر مطلب ایک کمپلیٹ ڈیٹیل میں ویڈیو تھی فیکٹس اور فگرز کے ساتھ کوئی سپورٹ اور ریزسٹنس اور وہ آور وارٹ آور سول ٹائپ کی ویڈیو نہیں تھی تو اسی طرح کی ایک اور ویڈیو ابھی تھوڑی دیر میں اپلوڈ کروں گا ٹیلی کے اوپر ریسرچ انیلسیز اور سٹریٹیجی کی بیس کے اوپر جنہوں نے ٹی آر جی والی ویڈیو دیکھی ہے ان کو پتا ہے کہ کس طرح سے ٹی آر جی کی پرائز ابھی ری ایکٹ کر رہی ہے جو ہم نے انیلسیز کیا تھا تو تھوڑی دیر تک ٹیلی کی بھی ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی کیونکہ ابھی یہ سوپر نیٹ اور یہ ساری چیزیں ابھی چل رہی ہیں کافی ایکسائٹمنٹ ہے تو دیکھتے ہیں ہمیں چارٹس اور جو فیکٹس اور فگرز ہیں اس کے وہ کیا کہتے ہیں